نمسکار ٹوٹل ہیلتھ میں آپ سبھی کا سواگت ہے میں ہوں سنجیب اپادیائے نمسکار سواگت ہے آپ کا ٹوٹل ہیلتھ میں میں ہوں کرن بھاردواج نئے سال یعنی دوہزار سولہ کی پہلی ملاقات آپ سبھی کو نئے سال کی ہاردک شبکامنہ ہے ہماری طرف سے بہت شبکامنہ ہے نئے ورش کی اور جب بھی نیا سال شروع ہوتا ہے تو اس کے ذرا پہلے سے ہی ہم سب دھیرے دھیرے اپنے بارے میں سوچنے لگتے ہیں کہ جو سال جا رہا ہے جو بیٹ رہا ہے ہم اب آنے والے نئے ورش میں ایسا کیا کریں ہم کیوں نہ بہتر کھانا کھائیں ہم کیوں نہ زیادہ ارجابان محسوس کریں ہم کیوں نہ جو وزن تھوڑا بڑھ گیا ہے اسے گھٹائیں ہم ایسا کیا کریں کہ جس سے ہم زیادہ خوش رہیں ان سبھی باتوں کو من میں لے کر ہم نئے سال میں جب پرویش کرتے ہیں تو ہم میں سے بہت سے لوگ سنکلپ لیتے ہیں کہ ہم ورش میں یہ کریں گے وہ کریں گے اور بہت کچھ ایسا کریں گے کہ جس سے ہم شاید اپنے لیے اور اپنے آسپاس کے لوگوں کے لیے پریڑا بن سکیں لیکن کئی بار مشکل یہ ہوتی ہے کہ ہم یہ سنکلپ تو لیتے ہیں لیکن ان پر چل نہیں پاتے ایک شود یہ کہتا ہے کہ نئے سال میں پہلے ہفتے میں ہی لگ بھگ ستتر فیصد لوگ بچتے ہیں جو اپنے سنکلپ کا پالنگ کرتے ہیں اور چھ مہینے بعد صرف چالیس فیصد کیا سواست کے سنکلپ سچ مجھ بڑے مشکل ہیں محمد الوی بڑا خوبصورت شیر ہے ان کا وہ کہتے ہیں کبھی اپنے اندر اتر کر دیکھو گھنے جنگل سے گزر کے تو دیکھو تو آج ہم کوشش کریں گے اس گھنے جنگل سے گزرنے کی کیا سواست کے سنکلپ بہت مشکل ہیں اور اگر آسان ہیں تو کیوں نہ ان کا پالن کریں اور ہم دوہزار سولہ کو سواست کی درشتی سے اور بہتر بنائیں اور ساتھ ہی یہ بھی سمجھیں گی کہ جب بھی کوئی ویقتی ہیلتھ ریزلیوشن یعنی سواست کے سنکلپ لہتا ہے تو اس کی پلاننگ کس طریقے سے ہونی چاہیے کیسے اسے پورا کرنا آسان ہو سکتا ہے اور کس طریقے سے اس پہ آگے بڑھنا چاہیے کیسے achievable targets رکھیں اور کیسے ان کا پالن کریں تو آئیے اس سے پہلے یہ سمجھتے ہیں کہ اس سال میں یعنی کی نئے سال میں سب ہی نے کس طرح کے ریزلیوشن لیے ہیں اور سواست کو بہتر بنانے کے لیے کیا سنکلپ لیے ہیں نئے سال کی شروعات اکثر ریزلیوشنز کے ساتھ ہوتی ہے سواست کو بہتر کرنے کے لیے بھی کئی سنکلپ لیے جاتے ہیں ہیلتھ ریزلیوشنز بنایا جاتے ہیں میں نے پرند کیا ہے 2016 نئے سال میں میں تمباکو نہیں کھاؤں گا کب ساری ایک سائز انٹیک آف وارٹر فروٹس ویجیٹیبلز everything to be fit and fine ڈرنگ کر کے کئی اس میں پروپنیں فیس کرنی پڑتی ہیں شیت کا نقصان ڈرنگ کرنوں ساہنا بعد میں ڈاکٹر کے پاس جاؤں گا میں تو چیز کے لیے سب کچھ ہوڑ دیا سب سے پہلے ہی مطلب اگر میں جو باہر جنگ فوڈ وغیرہ لیتی تھی اور فرائیڈ فوڈ لیتی تھی وہ میں پریفر نہیں کروں گی اس لیے اور جوس لینا چاہوں گی میرا پرس ریزلیوشن یہی ہوگا کہ آئی ویل ٹائی ٹو میک ٹائم فور ایکسرسائز میری ہلتھ پہ شراب پینے سے کافی فرک پڑا ہے اس لیے میں سوچ رہا ہوں کہ یہ نہیں پینے چاہیے اور میں نئے سال میں نہیں پیوں گا مینٹل ہلتھ کے اوپر زیادہ دھیان دھوں گا ایکسرسائز یوگا اس کے اوپر زیادہ دھیان دیں گے سٹریس کو کم کریں گے میں نئے سال میں جنگ فوڈ نہیں کھاؤں گا اور ہیلتی فوڈ کھانا پسند کروں گا میرا نئے نئے سال کا ریزلیشن یہ ہے کہ میں اپنی ہر چیزیں ٹائم ٹیبل پہ کروں اور اپنے لئے شیڈیول فکس کروں جس میں میں اپنے ہر ٹائم تھوڑا تھوڑا اپنے لئے نکال سکوں کہ ایکسرائز بھی کرنا ہے اور مجھے کچھ اپنی اچھے انیشیٹ کرنا ہے ہلتھ کے لئے انیشیٹ کرنا ہے جو سب سے میرا مین ٹاسک ہے میں سوچ رہا ہوں کہ نئے سال سے اپنے آپ کو چینج کروں ایک تو تھوڑا سا یوگا کی طرف جاؤں جان لگا ہوں تھوڑا پارک میں ہریالی میں جاؤں تاکہ تھوڑا پولوشن میرے کو پری انوارمنٹ ملے مجھے لگتا ہے 2016 میں جلدی اٹھنا چاہوں گی اور تھوڑا سا جنگ پور میں آوائیٹ کرنا چاہوں گی تاکہ ایک ہیل دی لائیف میں آگے لیٹ کر سکوں آج میں اگر فٹ رہنے کی کوشش کروں گا تو میں آگے بھی فٹ رہے سکتا ایک کانٹینیوٹی ونسیو سٹار ونسیو سٹار اس سے ہیلتھ خراب ہو جاتی ہے اس لیے میں آگلے سال سے پیزا برگر کھانا چھوڑ دوں گا اس سال ہم کوشش کریں گے کہ صبح چار نہیں تو پانچ بجے تو اٹھ کے ہم تھوڑا اپنے بچے کے ساتھ ہزبین کے ساتھ باہر وارکنگ پر جائیں میں نے ایک اسپیسیفکی ریزولیشن یہ لیا ہے کہ میں رات کو ٹائم پر سوں گا جوپ ختم کرنے کے بعد اور صبح مورننگ ٹائم سے اٹھ کے اپنی ایکسرسائز بغیرہ کروں گا تاکہ ہماری جو ہیلتھ ہے اس پہ سونے کے ٹائمنگ کے بزارے سے جو ایفیکٹ پڑھتا ہے ہیڈ ایک بغیرہ وہ سب نہ ہو اور ہم ہیلتھ دی رہے ہیں مین ہیلتھ پہ دیان دیں گے سی آگے جوب بچے سے ہو اور باقی لائف سٹائل اچھی دے لیکن جیسے جیسے سال آگے بڑھتا ہے ان ریزولیشنز کو فالو کرنا مشکل لگنے لگتا ہے بہتر سواست کے لیے لیے گئے قدم آگے بڑھتے رہیں اور سواست کے لکش کو پورا کرنا سمبھو ہو اس کے لیے صحیح طرح سے پلان کرنا آوشک ہے کرن بھاردواج ڈیڈی نیوز کچھ لوگیں مانتے ہیں کہ ہیلتھ ریزولیشن یعنی سواست کے سنکلپ کرنا تو بہت آسان ہے لیکن اس پر ٹکے رہنا بڑا مشکل کام ہے ہمیں کیا کرنا چاہیے یہ منزل مشکل ہے یا آسان ہے اور کیا اسے ہم آسان بنا سکتے ہیں اور کیا سال کے آخر میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں سنتوش کے ساتھ کہ ہم نے جو پرن کیا جو سنکلپ لیا ہم اسے پورا کر پائے آئیے وششگیوں سے سمجھتے ہیں ہمیں کرنا کیا ہے جی ہاں اس وششگیوں پر وستار سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں وششگیوں کا خاص پانل موجود ہے ہمارے ساتھ ہیں Dr. Sunil M. Raheja Senior Physician and Medical Superintendent GB Panth Hospital سے Dr. Sanjay Wadhwa Professor Physical Medicine and Rehabilitation All India Institute of Medical Sciences Dr. Alka Mohan Chief Dietitian from All India Institute of Medical Sciences نئے سال کی بہت بہت شب کامنا ہے and Dr. Nimesh Desai Professor Psychiatry from Institute of Human Behavior and Allied Sciences اور خاص طور پر کونسی یوک ریاں آپ کو کرنی ہے کس طرح سے آپ اپنی سہت کو بہتر برنانے کے لیے یوگاسن کر سکتے ہیں یہ ہمیں بتانے والے ہیں یوگا چارے راجیش کمار جی سمجھ پا تو آئیے چرچا کے شروعات کرتے ہیں سب سے پہلے Dr. Nimesh Desai سے ہی ہم یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں Dr. Nimesh Desai نیا ورش نیا سنکلپ اور سب سے مولی چیز کہ کہیں نہ کہیں من میں یہ بھاونہ کہ ہم جو بھی کر رہے ہیں اس میں کچھ اچھا ہے اسے لگاتار آگے بڑھائیں اور کچھ ایسا ہے جسے ہمیں چھوڑنا ہے مجھے لگتا ہے ہم شروعات یہاں سے کریں کہ ہم سب کے مانس میں اپنے بارے میں اور اپنے سواس کے بارے میں الگ الگ حد تک احساس رہتا ہی ہے نیوئیئر ہیلتھ ریزولیوشن ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ ویقتی ویشیش میں یا پریوار میں یا کسی سماج میں سواس کے بارے میں احساس کتنا گہرا ہے اور اس کے بارے میں ہماری اس کو کاریانویت کرنے کی کتنی اچھا ہے تو کہا جائے جو باتیں کہی گئی آپ کے اس چھوٹے سیگمنٹ میں سب نے بڑے اچھے ارادے جتائے تو میں سوچ رہا تھا بات بداتی ہے تھیئری کو پریکٹیس میں ڈالنے کی فرام انٹینٹ ٹو ایکشن بھئی ہم جو ہمارے اچھی عادتیں ڈالنا چاہتے ہیں اور جو نہیں اچھی عادتیں اس کو ان کو بدلنا چاہتے ہیں یہ کیسے کر پائیں یہ نیوئیئر ہیلتھ ریزولیشن پرتید کراتا ہے اور سب سے بڑا مجھے لگتا مسندشہ یہ ہے کہ ہمارے سواس میں ہمارا خود کا رول کیا ہے what is what is my own role in my own health یہ احساس اور ایکشن کرنے کی اگرستیتی آ جائے ڈرکٹر رہے جا ارادے تو بن گئے ہیں لیکن اب ایکشن کی جب بات آتی ہے تو شروعات میں بہت جوش ہے لیکن دھیرے دھیرے جیسے سال بڑھتا ہے سمیں گزرتا ہے وہ جوش ہے اس میں کمی آتی ہے اور ارادے بھی کچھ ڈگمگاتے ہیں کچھ بھولنے لگتے ہیں تو کس طرح سے جب سیٹ کر رہے ہیں ریزولیشن کیا دھیان رکھنا ہوگا کہ یہ جو انرجی لیول ہے یہ آخری تک برکرار رہے اور ریزولیشن واقعی پورا ہو پائے سب سے ضروری ہے دیکھئے کہ آپ ایک ریالیسٹک گول سیٹ کریں جس کو آپ اچیب کر سکتے ہیں جیسے کہ آپ وزن کم کرنا چاہتے ہیں تو یہ مجھے 10 کیجز کم کرنا ہے آپ شروع میں سوچیں مجھے پہلے مینے میں دو کلو کم کرنا ہے دھرے دھرے کم کرنا ہے پانچ یا چھے مینے میں تو جیدی آپ اس ٹائپ کا گول سیٹ کریں گے تو اس کو آپ اچیب کر پاتے ہیں اور اپنے آپ کو آپ کو جو ریزولیشن لینا چاہیے کہ مجھے اپنے آپ کو سوست رکھنا ہے 24 گھنٹے میں سے مجھے ایک گھنٹہ اپنے لیے دینا ہے جس میں مجھے ایکسرائز کرنی ہے یوگا کرنا ہے اپنے بارے میں سوچنا ہے کیونکہ جو ہیلتھ ہے وہ ایک کمپلیٹ کونسیپٹ ہے جس میں ہم کہتے ہیں فیزیکل ایسپیکٹ جس میں آپ کا شریر سوست ہونا چاہیے اچھا کھانا پینا اچھا سونا ایکسرسائز کرنا مینٹل کونسیپٹ جس میں کی آپ کا ایموشنل اینڈ سیکلوجیکل ویل بینگ ہے اور آپ ایک سٹریس کو ہینڈل کر سکتے ہیں تیسرا ہے سوشیل جس میں کی آپ ریلیشن مینٹین پر کر پاتے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ بی بی کے ساتھ فرینڈز کے ساتھ کولیز کے ساتھ اور چوتھا ایسپیکٹ ہے اس میں سپورچول جس میں جس کو ہم کہتے ہیں ادھی آتمی تو یہ ساتھ چاروں چیزیں ہماری ٹھیک ہیں تو ہم کہیں گے ہم سوست ہیں سوست رہنے کی اور جو قدم بڑھایا جا رہا ہے ڈاکٹر وادوا اس میں سب سے بڑی بات ہم نے ریزلیوشن سنے لوگوں کے سب کا ایک بڑا ریزلیوشن وزن کم کرنا ہے ایکسرسائز شروع کرنی ہے یعنی سمیہ نہیں ہے یہ جو کویسٹن مارک لگتا ہے کہ کرنا چاہتے ہیں لیکن سمیہ کیسے نکالیں کیا آپ کو لگتا ہے کہ پریکٹکلی جو پوری رجیم ہے اس میں فٹ کرنا ایکسرسائز کو یا جو بار ڈاکٹر رہے جانے کہی کہ خود اپنے لیے سمیہ نکالنا کتنا ضروری ہے بہت ضروری ہے اپنے لیے سمیہ نکالنا اور یہ سمبھو ہے آپ سال کی شروعات ایک پوزیٹیو اپروچ سے کریے کہ جو میں کرنا چاہتا ہوں یا کرنا چاہتی ہوں وہ میں کر پاؤں گا اور کر پاؤں گی اس کے لیے پوزیٹیو اپروچ بہت ضروری ہے میرے پاس سمیہ نہیں ہے یہ ایک ایکسکیوز ہے جس کو ہم بہت فریکوینٹلی دیکھتے ہیں لوگ استعمال کرتے ہیں بیزی سے بیزی بیٹی بھی اگر چاہے تو اپنے لیے آدھا گھنٹہ کم سے کم دن میں نکال سکتا ہے اور ایک چیز میں اور سپرش کرنا چاہتا ہوں کہ اس کے لیے آپ کو جم جانا بہت ضروری نہیں ہے آپ جم جا سکتے ہیں تو اچھی بات ہے لیکن آپ گھر کے اندر رہتے ہوئے بھی جیسے موسم اگر اس کی پرستیتی صحیح نہیں ہے باہر بارش ہو رہی ہے یا بہت دھند ہے اور آپ باہر جا کے ایکسرسائز نہیں کر سکتے تو ان ہاؤس انڈور ایکٹیویٹیز بھی آپ ضرور کر سکتے ہیں تو ایکسرسائز ایک آسپیکٹ ہے فیزیکل ایکٹیویٹی دوسرا آسپیکٹ ہے اور فیزیکل ایکٹیویٹی بہت ضروری ہے اور تیسرا آسپیکٹ سے ہوبیز ڈبلپ کرنا اور یہ سمبھو ہے بیزی سے بیزی ویکتی بھی اپنے لئے سمیں نکال سکتا ہے اور ہمارے سمائج میں بہت سارے ایسے بیزی ویکتی ہیں جو ایک رول موڈل کے روپ میں کام کرتے ہیں جو اپنے لئے سمیں نکالتے ہیں اور ان سے ہم پریڑنا لے سکتے ہیں جو بات ڈاکٹر سنجیوازہ کہہ رہے ہیں اگر نیویر ریزیلیوشن کی بات آتی ہے دو چیزوں پر ہمارے ریزیلیوشن سب سے زیادہ ٹکے ہوتے ہیں ایک میں ایکسرسائز کروں گا اور دوسرا کھان پان کو لے کر تو کھان پان کا کتنا مہتو رہتا ہے سواست کی درشتی سے ہم سب جانتے تو ہیں لیکن سمجھتے ذرا اتنا نہیں ہے جتنا مانتے ہیں بلکل آپ نے صحیح کہا سب سے پہلے تو سب لوگوں کو پتہ ہے کہ آہار یا بھوجن ہمارے سواست سے بہت ایک اہم حصہ ہے اس سے ویٹ ریلیشن ہے اس کا اور وزن زیادہ یا کم ہونے سے سواستی بیماریاں یہ سب ریلیٹڈ ہے بجو آپ نے کہا کہ ہم ریزیلیوشن بناتے ہیں پر چلتے نہیں ہیں تو اس کے لیے پہلے تو ہمیں خود سمجھنا ہے کہ یہ ہم کس کارن ہم کھانا زیادہ کھاتے ہیں کیونکہ جو بھوجن ہے وہ صرف پوشن نہیں دیتا وہ ایک مانسک ضرورت بھی ہماری پوری کرتا ہے جیسے کوئی فانکشن ہے آپ پریوار کے ساتھ بیٹھے ہیں دوستوں کے ساتھ ہے تو وہ آنند بھی دیتا ہے اور دیکھا گیا ہے کہ کئی بار جب ویکتی ہتاش یا لونلی ہوتا ہے یا ڈپریسٹ ہوتا ہے تو بھی کھانا زیادہ کھاتا ہے تو سب سے پہلے تو یہ ویکتی کو جس نے کھان پان میں چینج لانا ہے اس کو سمجھنا ہے کہ میری کیا عادتی اور کس پرستتی میں میں اپنا کھان پان زیادہ کرتا ہو تو وہ سمجھ لیں گے تو کافی حد تک یہ ریزولیوشن کو آگے بڑھا سکتے ہیں جی راجیز جی آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کیونکہ بات آرہی ہے کہ خود کے لئے سمجھ نکالنا ہے اور سواست کو بہتر کرنا ہے سواست اور یوگ کا جو سمبند ہے جس میں جو لوگ بہت سمجھ سے یوگ نہیں کر رہے ہیں ان کو لگتا ہے کہ ہم اب شروع کر سکتے ہیں جو اب ہی نہیں کرتے لیکن شروع کرنا چاہتے ہیں دیکھیں سب سے اُطم نیروگی کھایا دوسرا سکھ ہاتھ میں بھائیا تو سواست آپ کا ٹھیک ہے تو آپ سنسار کے سبھی کام کر سکتے ہیں جو بیگنر ہیں جو سوست ہیں پرانتو implementation نہیں کھر پاتے ہیں ان کے لئے سمپل سرل آسونوں سے سکشم کریان سے اب اب سمجھ نہیں سمجھ نہیں ہے سمجھ نہیں ہے ایسا کہتا رہیں گے تو کبھی نہیں کر پائیں گے آپ صبح اٹھے آج سردی آئی ونٹر ہے تو آپ گھر پہ کر سکتے ہیں آپ اپنے بالکون میں گئے سکشم کریان کیجئے اس پکار سے ہلکی بھلکی سکشم کریان ہے اس پکار سے یہ کریان ہے سپون لائٹیز کے لئے کندوں کے آکڑن جکڑن کے لئے کریان ہیں اس میں 10 سے 15 منٹ آپ لگیں گے آپ سویس بھی اس کا بھی آس بڑھے گی سپون لائٹیز گردن کی کریان پکار سے پیچھے پیچھے ورکاوٹ کریں گے تو فلیکشبیلٹی لیول بڑھے گا اور آپ نیمیت آسن کرتے رہیں گے تو آپ کا سواز ٹھیک رہے جی اور کاری کرم کی شروعات میں ہمارے درشکوں کے ایمیل آنے شروع ہو گئے ہیں جگ جیون رام جی ہیں نئی دلی سے وہ یہ لکھ باتے نیو ی ریزیلیوشن جب بات کریں گی تو ان پر بھی ضرور چرچہ ہوگی ہم چرچہ کو آگے بڑھائیں اس سے پہلے ہمارے درشک ہیں نریش شرمہ اتر پردیش سے تیل فلائن پر نریش آپ کو بہت شبک کام نائے سال کی اور کیا جاننا چاہتے آپ میں جاننا چاہتا ہوں سر جب مجھے پیٹس سال کے لگ درین کرتے ہوئے کنٹینیو جی کنٹینیو میں نے جو سنکل پیا ہے کہ آج کے بعد اس سال نئے سال میں سنکل پیا ہے کہ میں درنگ نہیں کروں گا جی تو اب یہ چھوڑنے میں ملک جو مجھے نقصان نقصان ہو چکا اب صدار کیسے ہو جی جی ڈاکٹر رہے جا کیا کہنا چاہیں گے شراب چھوڑنا چاہتے ہیں اور اس کے نقصان بھی انہیں لگتا چھوڑنے سے شاید کچھ نقصان بھی ہوگا تو نقصان تو شاید اوروں کا ہوگا انہیں تو فائدہ ہی ہونا چاہیں دیکھئے یہ بہت اچھا ریزولیشن ہے اور ایڈاپٹو ہیلدی لائیسٹائل ایلکوہل چھوڑنے کا سنکلب لیا ہے تو اس کے لیے ان کو ایک درد سنکلب چاہیے فیملی کا سپورٹ چاہیے فرینڈز کا سپورٹ چاہیے اور اگر ادھیک ایلکوہل لیتے ہیں تو ایک اچھی آتی ہے یہ اس کا الٹا ہے ایلکوہل ہماری کوالٹی کو خراب کرتا ہے انہی کے سوال سے اور باتوں کو جوڑ دیتے ہیں ایلکوہل کے ساتھ ہم دھومرپان کو بھی جوڑ دیتے ہیں بہت سے ہمارے اور درشک ہوں گے اور بہت سے لوگوں نے نیو یا ریزیلیوشن میں ضرور شامل کیا ہوگا کچھ سگریٹ چھوڑنا چاہتے ہوں گے کچھ شراب چھوڑنا چاہتے ہوں گے جیسا انہوں نے بھی ایک آشن کا ظاہر کی بہت لوگ کے من میں آتا ہے میں یہ پیتا رہا ہوں لگاتار پیتا رہا ہوں اب چھوڑ دوں گا تو کہیں مجھے کچھ سمسیہ نہ ہو جائے دونوں کا ذکر کر لیں باری باری سی بھی شراب کی بات کر رہے شراب کے وشے میں شراب کو چھوڑ دیتے ہیں تو ان کا سوست اچھا ہوگا پریواری جو ان کی لائف ہے وہ امپروو ہوئے گی اور ان کی ایفیجنسی بڑھے گی دوسری بات آپ دھمرپان کی گری دھمرپان کے بارے میں جو ہمارے سیگرٹ ہم پیتے ہیں کمباکو سے ملٹیپل ڈیسیز ہوتے ہیں تو جدی آپ پران لیتے ہیں ہم سموکنگ چھوڑ رہے ہیں تو آپ سوست کے لیے بہت اچھا ہے تھوڑے تھوڑے سمیں کے لیے اگر پریشانی ہوتی بہت سے سے جانا چاہیں گے جب کوئی ویکتی اس طرح کا پران لیتا ہے خاص طور پر شراب کی بات کرے اور میجر سگرٹ کی بات کرے تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں پران لے لیا سنکلپ کر لیا تو ایک دن میں چھوڑ دو وہ اتنے سالوں سے پیتا ہے کیا صرف ویل میں آلکوحل اور ٹوبیکو بھی ویشو سوات سنگٹھن نے 20 30 سال پہلے ساری ریسرچ کے بات یہ تائے کر لیا کی ہیلتھ ان چار فیکٹرز پر ڈیبینڈ کرے گا جو ہم بات کر رہے ڈائیٹ فیزیکل ایکٹیویٹی آلکوحل ڈ ٹوبیکو پانچوا ہم جوڑ رہے ہماری طرف سے سٹریس اور سائکلوجیکل ویل بی تو تمباکو اور آلکوحل کا رول بدلتے ہوئے سماج کے ساتھ بہت زیادہ ہے پہلا مدہ دوسری جیسے ڈاکٹر آئی جانے بات کہی یہ غلط فہمی ہم ہمارے شوتہوں کو پورے جنتہ کو کلیر کر دیں کہ شراب یا تمباکو کا سیون جو ویقتی جتنی بھی ماترہ میں کر رہا ہے اسے اگر گھٹائے گا یا بند کرے گا تو اس سے سواست پہ کوئی ہانی ہوگی یہ بلکل مجھے یہ سب سے پہلا مدہ اس سے سمبھل مدہ یہ ہو جائے گا کہ اگر کوئی ویقتی habituation تک گائیڈ بھرا گیت ہو جائے تو ویقیانک بات یہ رہے گی اور نیو یر ہیل ریزولیشن سے سمبھل مجھے یہ بیچارہ آرہا تھا کہ نیو یر ہیل ریزولیشن شاید ہم تین پرکار کے دیکھ سکتے جن ویقتی ویشیش کو یا ان کے مطرگن کو احساس ہے کہ ان کے ریزولیشن سپیسیفک بیماریوں کو پریونٹ کرنے کے لیے یا ہانیوں کو کم کرنے کے لیے جیسے تمباکو اور شراب کا سیون ہے تیسرا ہو گیا جنرل ہیل پرموشن کے لیے جس میں چاروں فیکٹرز ہم نے جوڑ دیئے تو یہاں جو ویگیانک مددہ ہے وہ شاید یاد رکھنے لائق ہے کہ اگر کسی کو ایڈکشن یا ڈیپینڈنس کی بیماری ہو گئی ہے تو اسے ڈاکٹری علاج کی مدد کی ضرورت تھوڑے سمجھ کے لیے شاید رہے لیکن ایک بار پھر کہنا بنتا ہے یہ غلط سمجھ نہیں ہو سکتی شراب یا تمہ باکو کا سیون کم کرنے سے گھٹانے سے یا بند کرنے سے سواست میں کوئی ہانی ہوتی ہے اس کو کم کرنا اور گھٹانے بند کرنا نیر بیواد اچھی بات ہوگی یا سمجھ یعنی برائیوں کو چھوڑنے سے کوئی نقصان نہیں ہوگا یہ بکی بات درکٹر علکہ موہن اب کھان پان کی بات کریں سہت میں ایک مین اس کا جو مدہ مانا جائے یا نیو کہی جائے سواست کی کھان پان ہے جب ڈائیٹ کے لئے کوئی بھی پلاننگ کر رہے ہیں سٹریٹیجی کیا ہونی چاہیے اور کن باتوں کا خاص خیال رکھیں دیکھیں سب سے پہلے تو لاؤس جو ہم نے کہا پہلے اس کے لئے کچھ کچھ مین مددے ہمیں دھیان میں رکھنے چاہیے پہلے تو کہ total calories وہ کم کرنی چاہیے دوسرا صحیح پرکار سے کھانا کھانا چاہیے اس میں میں سب سے پہلے یہ بولنا چاہوں گی کہ ٹی وی دیکھتے ہوئے اخبار پڑھتے ہوئے مائگزین پڑھتے ہوئے اپنا موبائل انٹرنیٹ دیکھتے ہوئے یہ عادت ہے تو اس میں ہمارا کھانے پہ دھیان نہیں رہتا ہے ہم بینا سوچیں کتنی ماترہ کیا ہے تو یہ بہت ضروری ہے کہ کس طرح آپ کھانا کھائیں دھیرے دھیرے چبا کھانا کھائیں اس سے ہماری پاچن شکتی میں پچانے میں اثر زیادہ اچھا رہتا ہے اس میں quantity ہماری کم رہتی ہے اس کے علاوہ نیم ٹائم پہ سب سے مین مددہ ہے کہ بھوک اور کھانے کی اچھا ہم لوگ سوچتے ہیں کہ کھانے کی اچھا اور بھوک دونوں ایک چیز ہیں جبکہ بھوک ایک چیز ہے اور کھانے کی اچھا الگ ہے کھانا گھر میں کچھ سناکس پڑے ہوئے ہیں تو بھوک نہ ہو پر پھر بھی وقت دکھاتا ہے تو اس دونوں میں فرق سمجھ جان بہت ضروری ہے اور اس کے لئے بیس طریقہ رہتا ہے کہ جب آپ کو کھانے کی اچھا ہو اور سمیں نہیں ہے تو آپ پانی پی لیجے جس سے کہ آپ کو رہے گا پتہ 10 15 من بعد پھر بھی بھوک لگی ہے تو وہ صحیح میں آپ کو ضرورت ہے یا آپ کو کھانے کی اچھا تھی کچھ اور بات آپ سے جان گی ڈاکٹر ہل کا اس رہا ہوں لیکن ہو سکتا اندھ شوطہ کا سوال ہماری آدھونک جیوان شہلی سے جڑا ہوا ہے ہم نے بہت سارے مددے لیکن جو ہماری موجود جیوان شیلی سے جوڑی بات ہے پریشرم کی ڈائیٹ کی لیکن نیند کی بھی تو ہیلدھی لائف سٹائل میں ایڈی سکتے ہیں آپ لوگ وشواس کریں میں شوطہ گوی بتانا چاہوں گا سائیک ایڈی مینٹل ایل پریکٹیس میں اور میڈیسین اور سائیک ایڈی پریکٹیس میں ہم لوگ کیس پانک دس سال سے دیکھنے لگے جو لگتا ہے ڈیپریشن سا پورا کارن ہے سیرف ویٹیمین ڈی ڈیفیشنسی اگر آپ انگیس گیٹ کریں کیونکہ ہم لوگ بدنصیبی سے اکیس سدی میں ایسی کاریڈور میں رہنے لگے ایسی بیڈروم سے ایسی کار سے ایسی آفیس ایڈ بیک تو جو پرکروقتی کے ساتھ ایکسپوشر ہے جو بہت سارے فائدے ہوتے جس میں سے کے ویٹیمین ڈی بنتا رہتا ہے تو بہت سارے میڈل ایج میل اور میون پیشنس میں فیزیکل اینرژی کم ہو جانا اچھا شکتی کم ہو جانا مائوسی رہنا اچھا اس کا کارن مانسی نہ ہو کے شاری رکھ ہوتا ہے تو ویٹیمین ڈی ڈی ایک بات نیل کی پوری ماترہ ہونا دوسری بات کی تو ایسے بہت سارے جو جیون شہلی کے مددے ہیں وہ ہم شتاؤں تک پہنچا پائیں اور اس کے علاوہ یہ جو بات آرہی ہے صحت کی اگر ایکسرسائز کی بات کریں ایکسرسائز اپنے ڈیلی روٹین میں شامل کرنی ہے پلاننگ کیسے ہو اس کے لئے اگر آپ پورے دن کو شروعات میں ہی organize کر لیں کہ میں کتنے گھنٹے دفتر میں بتانے ہیں کتنے گھنٹے میں travel کے time نکال نکال اس کے علاوہ میرے پاس جو سمیں بچتا ہے نیند کا time نکال نکال باد اس کو میں کس پرکار بینا اگر سیڑھیوں کا استعمال کریں گے تو ایک موقع آپ کو مل گیا ایک ٹیویٹی کا آپ نے دو منزلے کسی فلور پہ جانا ہے دفتر ہے یا مکان ہے آپ نے لفٹ کا استعمال کی بینا سیڑھی استعمال کی وہ آپ کو ایک موقع ملا جو آپ نے پوزیٹی موقع ہے جو آپ کو ملا اور وہ آپ نے استعمال کیا یہ چھوٹے چھوٹے موقع دی ٹو دی لائف میں ایک ان کا کیومیلیٹیو ایفیکٹ ہوتا ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ آدھا گھنٹا جم میں فیزیکل ایکسرسائز کریں یہ روز کے فیزیکل ایکٹیویٹیز جو ہیں یہ بہت مہش شرمہ ہے انہوں نے بھی ہیلت ریزیلوشن لیا ہے اور ڈاکٹر الکا مہن آپ چاہیں تو بعد میں اس کا اتر دے دیں وہ یہ جان چاہتے ہیں کہ جتنے بھی ہیلتی فوڈز کی جو ہم بات کرتے ہیں وہ مہنگے بہت ہوتے ہیں تو آج آپ ہمیں کچھ ایسے بھی اپائے بتائیے گا پوشٹک ہو اور بہت اچھا بھی سواد بھی اچھا ہو ورنہ پوشٹک کے نام پہ بڑا ایسا کچھ ہوتا ہے کہ سبھی ناگ بھون سکوڑ لیتے ہیں سب سے پہلے پوشٹک کا مطلب مہنگا نہیں ہوتا اور سوادشت بھی کھانا ہو سکتا ہے یہ ایک میت ہے جیسے کئی اور چیزوں کا میت ہے یہ لوگوں کا میت ہے کہ وہ مہنگا ہوتا ہے ہم اپنے ہی خان پان میں جیسے ہم ویپ لاؤز یا سنتو لیتاہر میں کہتے ہلدی سناک آج کل تو اتنے ڈببہ بند چیزیں پاکٹ کی چیزیں ملتی ہیں پر اگر ہم بھول رہے ہیں کہ ہم اپنے ہی اگر ہوم میڈ چیزیں جیسے انکورت دال کی چاٹ ہو گئی راج ما کی چنے چاٹ وہ بہت سواد بہت اچھی سستی نیچرل جو فریش سیزنل فروٹ ہیں ضروری نہیں کہ آپ کو مہنگے ہی فل جانا چاہے کہ کتنے پیالے چائے دن میں پینا ٹھیک ٹھاک رہے گا انہیں چائے بہت پسند ہے ہم سب کی طرح تو معاملہ یہ ہے کہ چائے نہیں پیتا یعنی سنکل تو میں نے لے لیا کہ میں تلا ہوا نہیں کھاؤں گا لیکن آپ جہاں بھی جائیں گے آپ کو ناشتے میں کہیں بھی جو سر کیا جائے گا اس میں زیادہ چیزیں ایسی ہوگی جو تلی ہوئی ہوگی پکوان ہوگی مٹھائیاں ہوگی آپ نہیں کھانا چاہتے ہیں سنکل بھی لیا ہوا ہے میں نہ کب تک کہوں گا اور مجھے جو چیزیں آپ نے بتائی ہیں انکورت ڈالیں وہاں پہ آج کل ہر طرح کی options ہیں سب ہی لوگ ہیلتھ سے زیادہ جڑ رہے ہیں زیادہ دھیان رکھ رہے ہیں تو اگر آپ باہر بھی جاتے ہیں تو آپ کو option ضرور ملتی ہے کہ ہم نا کہنے کی عادت ڈالیں ڈیفینیٹ ڈیفینیٹ دوسرا مدہ پہلو یہ بھی اُبھرتا ہے سنجی جی ہم جو ابھی تک بات کر رہے ہیں سواست کے بارے میں اپنے ریزولیشن کی جی 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 سمبند اور باقی چیزوں کے بھی مانسک پہلو بہت ہو جاتے ہیں اس کو ایک قدم اور آگے بڑھا ساماج اور پاریوار پہلو ہو جاتے دوسرا آپ نے بہت اچھی بات تو میں کھانے کے ساتھ پینے کی چیزیں بھی شامل کر ہاں تو ساماج اور پاریوار پہلو یہ ہے کہ ہمارے ساماج میں دیرے دیرے لیکن یقینا سواست کے بارے جاگ روک تا بڑھتی جا رہی ہے اس کو ہمیں کاریان کرنا ہوگا ایکشن تگ لانا ہوگا جیسے انہوں نے بات کئی ضروری نہیں ہے کہ ہمارے فور اور ڈرنکس برینڈ نیم ہم نہ لیکن یہ جو انٹرنیشنل ایریٹیڈ برینڈ نیم اتنی بیدار میں بیچے جاتے ہیں اسے بشرتے وہ نہ کر کے چھا شیقل جی ناڈیل پانی یہ سکتا گرمیوں میں مرمرا ہو پوہ ہو گھر پہ بنا ہو سواس طریقے سے بنا ہو تو ایک بار فیر میں چھوانگا کی برانتی جو ہمیں توڑنی چیئے ہمارے شتراؤں کے لیے جو جو مارکیٹنگ بھی ایمپورٹن ہو جاتی جو انہیلدی فوڈ پروسیس فوڈ جن کے بارے میں مارکیٹنگ اتنی سٹراؤنگ ہے جن مانس پر وہ چھا جاتے کھانے اور پینے کے دونوں معاملوں میں تو ہمیں ایسے پروگرام کے داہت یہ برانتی دور کرنا ہوگی کہ ہیلدی فوڈ ہمیشہ ہی ٹیسٹ لے سوگے یہ بلکل میتھ ہے جی اگر ہم لوگ تھوڑی سی کوشش کر لے تو ہیلدی فوڈ اور ڈرینک بہت ٹیسٹی اور یوزفل یعنی آپ یہ بار بار جو بہت بڑے سندر ویجیابنوں سے جن چیزوں کو بیچا جاتا ہے اس لئے فوڈ لیبل پڑھنا بہت ضروری ہے آج کل سبھی جاگرک ہیں تو اس کے اندر پڑھے دیکھیں کہ اس میں شگر کتنا ہے وسا کتنی ہے سب چیزوں پہ بھی دھیان سب سے ضروری چنا یہ سب کھاتے تھے آٹے میں ملاتے تھے اسے فائیبر بڑھتا ہے اس پر ہم بستار سے چرچہ کریں گے درشک وینود کمار بیہار سے بہت دیر سے انتظار کر رہے ہیں وینود جی کیا جاننا چاہتے آپ ہمیں گیر تیسی بیتی ٹھیک ہے نئے سال میں ہم نے سنکل کیا بہت اچھا کیا یوگا اور کھان پان میں نیانتران کر کے یا اس سے ہمیں نیجات نہیں سکتی ہے جی ڈاکٹر وادوا کیا کہنا چاہیں گے ان کو کچھ ایسی سنسل جو آپ نے سنی لیا بہت ساری چیزیں جو ہیں ہماری جیوان شیلی سے ہی جڑی ہیں کہ ہم کس پرکار کی جیوان شیلی کو اپنا رہے ہیں کیا ہم اس سے سنتوشت ہیں جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کا پر ہمیں ضرور سمجھ بھارت میں جو مکھے بیماریاں ہیں جن سے ہم جوج رہے ہیں وہ ہے ڈائیابیٹیز کارڈیو ویسکولر ڈیزیزز سٹروک کئی پرکار کے کینسر اور ویٹامین ڈی ڈی ڈیفیشنسی کی وجہ سے اوستیو پرکار کا ہے اور ان سب کا اینٹی کینسر کم ہوں گے ہمیں نیند اچھی آئے گی جوڑوں کے درد کم ہوں گے تو یہ ہمیں جیوان شیلی میں انکلوڈ کرنا ہے ڈی جیوان شیلی کی وجہ سے گیس اور اس طرح کی ڈائیجیشن کی بھی پرابلم تھی دیپریشن بھی تھا اگر ایکسرسائز کریں ہماری ڈیپریشن کی کم ہوتا ہے ہمیں دوائیوں کی ضرورت کم پڑتی ہے ہمارے پیٹ کا پاچن اچھا ہوتا ہے ہماری گیس کی پرابلم دور ہوتی ہے بہت سارے لوگ یہ جانتے ہیں کہ جب ہم تھوڑا سیر کرتے ہیں تو اس کے بعد ہم فریش فیل کرتے ہیں جی تو اس کا بہت فائد ہے تو یہ سب ہی نہیں کہنا چاہیے جو آپ بی نیچرل کا سندیش دے رہتے ہیں ہاں جیسے کہ یہ بتا رہے ہیں کہ مجھے کب جی رہتی ہے ہائی فائیبر ڈیٹ لیجی ہے ٹیک ڈیریکٹ لی نیچر ایڈ ڈیڈپٹ ڈیڈپٹ آتے ہیں اس میں سوڈیم کونٹینٹ ہے اور صرف شگر زار ہے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم نیچر سے ڈیریکٹ لی رہے ہیں ہری سبجیاں فل فلوں کے اندر فلیوی نوائٹ ہیں انٹی آکسیڈنٹ ہیں جو کی ہمیں فائیبر دیتے ہیں اور ہماری ہارٹ کی سمسیہ بلڈ پیشر سمسیہ ڈیابیٹیز ایسیڈیٹی سب سے نجات پاتے ہیں ایکسرسائز کریں اس میں ہمیں فلیو ٹروپک بینیفٹ ملتے ہیں بلڈ پیشر کم ہوگا ہارٹ کی بیماری کم ہوگی آپ کا ڈیابیٹیز کنٹرول ہوگا وجن کم ہوگا موڈ اچھا ہوگا ڈیپریشن کم ہوگا سیلف ایسٹیم بلیس ہرموز نکلتے ہیں باڈی کے اندر جس سے نیند اچھی آئے گی اور آپ خوش رہیں گے تو ایک ہی کام کرنے سے بہت سارے فائدے ہیں اور نیچرل ہونے جو اس کے ہمیں مل سکتی چیزیں وہ اپنا نہ تو چار سے لے آرت گلاس پانی پین ٹھیک ہے آپ پانی پین 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 پانچ آسن شرنگ پرشان ہم کہتے ہیں تھوڑا مگر دکھانا چاہوں درست بگو کو تار آسن اس پکار سے سوان بھرتے ہوئے اٹھے آپ دس سے پندہ سیکٹ پنجو کے بل کھڑے رہیں شہیر کو کھڑے رکھے اس کے بعد پھر سوان بھرتے تار آسن اس پکار سے رائٹ سائی دے در واپس پھر سوان بھرت لیف سائی دے در واپس یہ تریک تار سن اس کے باؤ کٹی چکر آسن اس پکار ساب جائیں در در واپس آئیں اس پکار سے جائیں در در واپس آئیں یہ تیسرا آس پکار تری بھو آس اس پکار سے پیٹ کے بھر لیٹ کے پکار سے پیچھے اپنے ایڈیو کو دیکھیں اس پکار سے کم سے کم پانچ بھار سکر دور آئیں ریپیٹ کریں تو یہ آپ آسن کریں گے اس سے آپ کا کبھ سمشیہ دور ہوگی پانچ سے دس کلاس تک آپ بڑھا سکتے ہیں پانی پیئیں سوی سبھے تو آپ کا یہ کبھ سمشیہ دور ہو جائے ایک چھوٹی سی بات راجیش میں یہ پوچھا چاہ رہا تھا آپ نے کہا کہ 4 سے 8 گلاس آپ نے پانی بتایا تو پانی پیتے ہی تمام کریں یا پانی پینے پینے پانی پانی پینے کی تو دو گلاس سے شروع کریں دھری دیر آپ ایک گلاس سے شٹارٹ کریں ایک سے ڈیٹ پہ آئیں ڈیٹ سے دو پہ آئیں آپ اس یہ تو بات ہوئی کی کس طرح سے پاچن کو بہتر کیا جس کتا ہے ڈاکٹر رہج ہم نے سب ہی 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 سی ہی ہی سے پربھاوت ہے جن سب بیماریوں کا آپ نے ذکر کیا ہائی بلڈ پریشر ہے ہارٹ پیشنٹ ہیں سٹروک کے پیشنٹ ہیں یا پھر کوئی دوسری بیماری ہیں جوائنٹ پین ہیں تو کیا وہ بھی ہیلتھ ریزولیوشن لے کس طرح کے ڈیفینیٹ کہتے ہیں جب جاگو تب سویرہ جب بھی آپ ہیلتھ لائف سٹیل کو اڈاپٹ کریں گے اگر آپ کو ہارٹ کی پرولم ہے آپ اپنا کھان پان ڈاکٹر کی صلاح کے ذریعے ٹھیک کیجئے نمک کم لیجئے اگر ہائی بلڈ پریشر ہے تلیوی چیزیں جس میں پوری پکوڑے سموسے سیچوریٹڈ فیٹ ریڈ میٹ یہ سب آوائیڈ کریں ایک ریگلور ایکسرسائز کریں جو ہارٹ کے پیشنٹ ہے ان کو صبح تھن میں نہیں جانا چاہیے لیکن بہر کے سمیں آدھا گھنٹہ یا گھنٹہ ووک کر سکتے ہیں نیند پوری لیں کیونکہ نیند اپنے آپ شریر کیلئے کھلنگ کا کام کرتی جی اور دوائیں اکثر چھوٹ جاتی ہیں ڈاکٹر رہی جب بلکل میں یہ بتانا چاہوں گا کہ یدی آپ کو ہائی بلڈ پیشنٹ کارڈیاک یا سٹروک یا کوئی بھی ایسی بیماری یا ڈائیبیٹیز ہے تو اپنے ڈاکٹر کے الیکشن کم ہوں گے بلڈ پیشنٹ کم ہونا شروع ہوگا لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دوائی بلڈ پیشنٹ اگدم چھوڑ دیں ہاں ضرور آپ کی بلڈ پیشنٹ کی دوائی کم ہو سکتی ہے آپ اس کو ڈاکٹر کی شاید ہم سبی کے نام نہ بھی لے پائیں لیکن بہت دہنواد آپ کارکرم کو لگات دیکھ رہے ہیں اور بہت سے پرشن بھی پوچھ رہے ہیں ڈاکٹر نمیش دیس اب بات اس بات پر آگئی زیادہ لوگوں کو یہ معلوم ہے کہ دقت کہاں ہے اب اسے سدھار بھی ہے پھر دقت یہ بھی ہے کہ زیادہ لوگ سنکل تو لیتے ہیں پھر پورے نہیں ہو رہے ہیں اب ادھر کیسے جائیں گے ہیلتھ ریزولویشن کی سفلتہ یا اسفلتہ کی بات کریں جیسے آپ نے شروع مہرد کیا تھا لائٹر وین میں یہ جرور یاد کر لینا چاہیے جیسے بیچوں ہی بات بیجانی گروپ سے جو ساہی تکار نے بڑے اچھے طریقے سے گئی ہے جہاں عادت یا ایڈیشن کی بیماری ہو گئی ہے وہ ہیلتھ ریزولویشن مینٹین کرنا اپنے آپ سے تھوڑا موشکل ہوگا مارک ٹوے نے بہت بہت اچھے طریقے سے کہا تھا میں دھومرپان بہت باری چھوڑ دیا تو یہ سمجھ لیکن یہ لائٹر وین میں اور ان کے لیے جن کو ڈیزیز ہو گئی ہے آم چندہ کے لیے یقینا نیر بیوال ہیلتھ ریزولویشن کرنا ایک اچھی بات ہوگی لیکن جیسے آپ اچھ رہے ان کو نیبانا زیادہ اچھا ہوگا ایک ایک فلسفہ کی بات یہ بھی کر رہے کہ یہ جو سارا کیلنڈر یا 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 یہ ہے یہ صرف ہمارا مانو رچیت ایک سسٹم ہے جیون جیون تو اپنے آپ میں بہتا ہی رہتا یہ جو پرسنالیٹی کو اور حالات کو سمجھ کے کیے گیا یا نہیں ایک آپ کو پاریوالی اور مترگرن کا سپورٹ کتنا ملتا ہے آپ کی ہیل سٹیٹس کیسی ہے موٹیویشن کتنی اچھی ہے جیون شیلی کو بدلنے کے لیے اور سب سے بڑی بات جو ریزولیشن آپ ہمارے مترگرن اور پریوار کے ساتھی کئی بار پروس ہی نہ کرنے کے بجائے نیروس کریں گے پرتی اپرتی اپرتی شرکے سے یہ نہ ہو ایک ساماج اور پاری بار بار بنا ہوگا جیون شیلی اور شواست کے بارے میں جو ہم لوگ اکثر بار 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 کہہ رہے ہیں پاری بار اور ساماج بنا ہوگا اچھی جیون شیلی کے لئے اور یہ ہم کرتے برائے گا اور ہمارے ساتھیوں کے لئے درکٹر ایلکہ موہن ڈائیٹ کو لے کر آپ نے بتایا کی کیسے کھانا چاہیے کچھ اور باتیں کونسی چیزیں ہیں جو بہت خاص طرح سے کھانا کیا ہونا چاہیے اور کب کب کھائیں سب سے پہلے جیسے ڈرکٹر دیسائی نے بولا میں یہ ضرور سب کو کہنا چاہوں گی کہ weight loss کیونکہ کھان پان سے weight کا connection ہے تو اس کے لئے سبر بنجمن فرانکلن نے بہت اچھا کہا جس کے پاس سبر ہے سب کچھ پاسکتا ہے تو سبر ہونا اور اپنے پہ وشواس ہونا اور discipline ہونا یہ بہت ضروری ہے ہم سوچتے ہیں کہ ہم دس کلو گھٹا لیں اب یہ بھی دیکھئے کہ آپ کتنے سالوں میں آپ نے یہ بڑھایا ہے تو وہ دھیرے گھٹے گا ایک دم سے آپ چاہیں کہ اوورنائٹ غلط ہے وہ ضرورت کہ ہماری کیا ضرورت ہے ہماری شریر کی کیا آوش رکھتا ہے اس کے اوپر بیس ہمارا کیا جیسے ڈاکٹر دسائی نے بولا کہ ہمارا کیا کھان پان ہے ہم ہر ایک کو بلائنڈ لی فالو کر نا نکل میں بھی عقل چاہیے ہوتی ہے تو اس کے لیے ضرور ہے کہ اپنے طور طریقے کے حساب سے کرے تین چار چیزے میں کہنا چاہوں گی ایک تو پلاننگ ٹھیک سے کرے پلاننگ کا مطلب ہے میلز کو ٹھیک سے پلان کر کے سوچ کے کہ کیا کیا لینا ہے مجھ کو جیسے ڈاکٹر وادمان نے بولا کہ ہمیں سبح ہی سوچ نا چاہیے کہ ہمیں exercise کے لیے کیا ٹائم دینا ہے اسی طرح سے اگر ہم ہفتے کے end میں مارکٹ جاتے ہیں اپنی گروسری اپنا گھر کا راشن یا جو کچھ بھی خریدنے کے لئے تو ہم نے پہلے بھی ایمفیسائز کیا کہ ہوم میٹ ہیلڈی چوئسز اس پہ تھوڑا سا دھیان آج کل دیکھا گیا ہے کہ ہم باہر کا کھانا لیتے ہیں زیادہ تو اس میں وسا فیٹ سالٹ شگر زیادہ ہے اس کے کارن بھی ہماری ٹوٹل کالوریز انکریز ہو جاتی ہیں اگر ہم گھر کھانا لیں تو وہ بھی فائدہ کرے گا اور اسی طرح سے ہم اپنی کالوریز کٹ کر سکتے ہیں اور ویل ہائیڈریٹی ایک پرشن پوچھا گیا تھا کانسٹی پیشن کا جیسے یوگ کے لیے بھی ہمارا جیسے بتایا ہے ہم ایسی انوائرمنٹ میں بند انوائرمنٹ میں رہتے ہیں تو پانی ہماری جو خپت جتنا لیتے وہ پورا نہیں لیتے تو وہ ہم ویل ہائیڈریٹی رہنا چاہیے جی ڈوکٹر الکا موہن کہہ رہی ہی ہیں جیسے ہم ایک بار بات کر رہتے اگر 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 جن سواست کے مانو اتیحاس میں اگر سواست میں سب سے سکسیس فل ایک سپریمینٹ رہا ہے تو وہ رہا ہے سمال پوکس ایڈکیشن پروگرام اور WHO ہیڈکوارٹرز جو پروگرام تھا انہوں نے سمال پوکس ایڈکیشن کیلئے ایک 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 سمارٹ سمارٹ اور وہ ویشیش کیلئے بھی لاغو ہوگا ہیل ہیل ریالیسٹک اینڈ ٹائنگ باؤن تو اگر آپ کے ریزولیوشن سمارٹ ہوں گے پھر ریپیٹ کریں سمپل میزرے بل ریالیسٹک اینڈ ٹائنگ باؤن ٹارگیٹ سو تو وہ سفل تاکی جو سمبھاؤ بہت بڑھ جاتی جی تو جب آپ اپنے ریزولیوشن پلان کر رہے ہوں ٹارگیٹ جو ہے وہ اچیو بل ہوں اور کس طرح سے اس کو پانا ہے اس کی سٹرائٹیجی ضرور بتائیں یہ ہمارے وشیشگیوں کا کہنا ہے فیلحال ٹوٹل ہیلتھ میں سمیں ہے سیگمنٹ ہیلتھ پہیلی کا اپیسوڈ سکھ زیرو فور میں ہم نے آپ سے پوچھا کی وائیو پروڈوشن سے پربھاویت ہوتا ہے چار آپ کے پاس تھے ا ہردے ب فی فرے س مستش کیا پھر د پورا شریر سہی جواب آپ د پورا شریر پربھاویت ہوتا ہے وائیو پروڈوشن سے کون بنے ہے اس پہلی کے لکی ویجیتہ یہ جاننے سے پہلے دیکھ لیتے ہیں کیا سوال ہے آج کی ہیلز پہیلی میں سکتے ہیں ہمارا پتہ ہے total health ddnews room 505 tower b durdash and mandi house koper nikas mark new delhi 11 000 one یا email کر سکتے ہیں total health ddnews at gmail.com پر آپ بھی ہمارے health quiz contest میں شامل ہونے کے لیے صحیح entry ہم تک دو ہفتوں میں پہنچ سکتے ہیں email یا پھر خط کے ماد ہم سے کون بنے ہیں episode 604 کے lucky winner یہ بتانے کے لئے ہم request کر رہے ہیں ڈاکٹر الکا موہن سے جن کے سامنے ہم رکھ ہیں ساری correct entries جو آپ سے ملی ہیں ڈاکٹر الکا ان correct entries میں سے ایک lucky winner کون ہے آپ ریویوز کو بتائیں یہ ہے سندر کمار جی شیواجی نگر سے گڑ گاؤ ان کو بہت بتائی اور اب ہم شروع کرتے ہیں رابیٹ فائر یعنی چھوٹے چھوٹے سوال اور چھوٹے چھوٹے جواب پہلا سوال ڈاکٹر رہے جا آپ کو نئے سال کی شروعات کسی اچھے سواست سنکلپ سے عوش ہونی چاہیے شیہان بلکل ٹھیک ڈاکٹر وادوا ہیلتھ ریزیلیوشن صرف انہی کے لئے ضروری ہیں جو پہلے سے کسی بیماری سے گرست ہیں نہیں یہ سب کے لئے بہت ضروری ہے اور سب کو اس کا لاب اٹھانا چاہیے لیکن اس کے لئے نئے سال کا انظار نہیں کرنا چاہیے ڈاکٹر ہلتھ ریزیلیوشن زیادہ تر کھان پان کو لے کر ہی ہوتے ہیں ضرور کیونکہ ہلتھ ڈائیٹ is a very important aspect of ہلتھ ڈاکٹر دیسائی یہ سنکلپ ہمیشہ بڑے لقشوں کے لئے ہی ہونے چاہیے نہیں بالکل غلط بلکہ چھوٹے چھوٹے سٹیپ سے جو بہت بڑی چیزیں ایچیو کی جا سکتی ہیں وہ بہت مائنے رکھتی ڈاکٹر رہیجا ایسے سواصل سنکلپ کچھ سمیے کے بعد ٹوٹھی جائے کرتے ہیں جیسے میں نے ڈاکٹر دیسائی نے بولا ہے چھوٹے چھوٹے سمیے سے کور کرنے والے ریلیسٹک آپ سیٹ کریں گو جی ڈاکٹر وادوا چاہے تھوڑے دن ہی چلیں پھر بھی کچھ لاب تو ہوگا ہی بلکل ہوگا اور جب آپ کو لاب محسوس ہوگا تو آپ اس کو جاری رکھیں گے تو اور زیادہ لاب ہوگا سنکلپ اگر وزن گھٹانے کو لے کر ہو تو کم سمیے زیادہ سے زیادہ نتیجہ پانے کی کوشش کریں نہیں بلکل نہیں ایک ٹارگٹ جیسے چھوٹا چھوٹا سٹیپ ہے کہ ہم یوزیلی کہتے ہیں کہ آدھا کلو پر ویک کا ٹارگٹ رکھیں کہ آدھا کلو گھٹا آپ کا کی نہیں گھٹا سنکلپ وہی پورے کر پاتے ہیں جن کے پاس بہت سارا سمیے ہوتا ہے بلکل گلت جن کا میردار پربل ہو وہ پورا گربات ہے دکٹر رہیجا کیا سواست کے سنکلپوں میں ہائیجین کو بھی شامل کرنا چاہیے سوچتہ بہت ضروری ہے تن کی من کی آتما کی گھر کی آسپڑوز کی محلے کی دیش کی دکٹر وادوہ اچھی صحت کے سنکلپ میں سب سے ضروری آرام آرام صرف آرام بلکل گلت ہے اس کے لیے ضروری ہونا چاہیے ایکٹیویٹی 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 ایز مچ ایز فیزیکلی پاسیبل ویل ٹولیٹی بائی باڈی بیای آرام کی چکر میں سیف ڈائیٹنگ سے وزن کم ہو جائے گا جیسے ڈائیٹ این ایکسرسائز دو پہیے ہے ہیلتھ شراب اور سگریٹ چھوڑنے کے سنکلپ سب سے کتھن ہوتے ہیں لیکن سب سے کتھن کہنا گلت ہوگا اور اسمبو نہیں ہے کیا نیمیت سواستی کی جان بھی سنکلپ ہونا چاہیے چالیس سال کے بعد آپ کو جیون شیلی میں کیسے شامل کریں کہ ہماری جیون شیلی کا حصہ بن جائے سب سے پہلے یہ مانے کہ لاب ہوتا ہے ہانی نہیں ہوتی ہے تو یہ آپ کو جیون شیلی کا حصہ بنانے میں بہت مدد کرے گا اس کے علاوہ اپنی سواستے کی ستیتی دیکھئے اور اس کے انسار بیائیام کو چنیئے اس کے لئے آپ کو کئی بار ڈاکٹری سلا کی ضرورت پڑھ سکتی ہے تو آپ کے لئے بہت اتہم ہے کہ شروع کریں بینہ کسی دیری کے ڈاکٹر الکا کھانا اگر پوشٹک ہے تو بے سواد ہی ہوگا بلکل نہیں جیسے پہلے کہا سنتل تہار کا مطلب بے سواد کھانا نہیں ہے ڈاکٹر دیسائی نیام اور سنکر جیون کو باندھ کر اسے نیرست بنا دیتے ہیں نیرست اپنے من کی ہے اور اپنے کریئیٹیویٹی کی ہے جی اب ہم چاہیں گے کہ جو ہمارے یوگا چاہ رہے ہیں راجیش جی یہ جو تمام باتیں جو نکل کر سامنے آئی ہیں تو یوگ کو لے کر ہمارے سنکلب کیا ہونے چاہیے اس ورش بھی اور ہمیشہ جیون بھر دیکھیں آپ نیامیت ایک گھنٹہ پر نکالے اپنی سواسطہ کے لئے اور یوگ بیاس نیامیت کریں آپ آپ شروعات میں سمپل سرل آسن کریں سوکشم کریں جس سے آپ لچی لپن بڑے شہیر کریں اپ نیامیت نیامیت نکالتے اپنی سواسطہ کے لئے تو آپ سواسطہ ٹھیک رائے گا اور جیسے چھوٹے چھوٹے سرل آسن کیجئے پرانایام دھان کیجئے کم سے کم ایک گھنٹا اپنے نیتی پردی کی سادنہ یدی کریں گے تو آپ سواسطہ اللہ بٹھا دی آئیں گے جی آپ نے کچھ قیائیں شروع میں بتائیں جی کیا کوئی اکار پرانایام ایسا بتانا چاہیں جو ہم سب ضرور کریں ہاں دھیرے دھیرے آپ کو سواس پہلے بہار نکالنی ہے پھر آپ کو ادھک ادھک سواس بہار نکال کے آپ پیٹ کو پچکائیں پیٹ کی ماسپیشو کا سنکوچن کریں اسی سمیں اینس کی ماسپیشو کو سنکوچن اوپر کے اور دھیرے دھیرے دون نیانگوں کی ماسپیشو کو ارثات پیٹ ماسپیشو آپ کا پرانایام کا آدھار ہے گہے لمبے سنسو کا اوش کریں کم سے کم پانس سے دس میری کریں گے سب سے بڑا امپیکٹ آپ پر آتا ہے لنکس کی کی پڑھتی ہے آپ کے ہردی کی وشرا کی بڑھ جاتی ہے آپ کی لیور پر امپیکٹ پڑھتا ہے اس پرکار کسی طرح کی سابدھانی بھی بڑھتی ہے راج اشی بڑھ سیمپل اور سل ایکسرسائز کرنا کچھ نہیں اپنے میں نے دھرے دیر سوانس بھان نکالا پیٹ پچکا آیا اینس کو پر کچھا پیٹ کو ڈھلا کیا دھرے دیر گھر لنبا سوانس بھرا اس پر سابدھانی رکھنی جلدی بھرنے جو اس بات کا دھیوتا کہ آپ کے لنگ سب اتنے پرانش شکتی گھر نہیں کر پا رہے جب دیرے دیر ابحیاس کر رہے جتنا آپ کو انوپاد بھگی دیرے دیرے آپ دیکھیں گے ایک ہفتے کے ابحیاس کے بات دو ہفتے کے بات یہ سوانس آپ لنبا ہونے لگے گا جی تو یوگ آسن اچھے طریقے سے کر اپنے سواست کو بہتر بنایا جا سکتا ہے چلتے چلتے ڈاکٹر رہیجا کیا سندیش دینا چاہیں گے وستار سے ہم نے بات کی ہے ٹیک ہوم میسیج کی بات کریں ایڈ ایڈاپٹ ٹو ہیلڈی لائسٹائل آوائیڈ سموکنگ الکوہل اچھا سوچیں اچھا ہوگا بی اپنا بیہیوئر اچھا رکھیں اور لائف کو بیلنس کریں سی صفائی کا دھیان رکھیں کلیننگ نیس ڈی اپنے ڈائٹ کو بیلنس کریں ہیلڈی ڈائٹ لیں ڈسپلین میں رہیں ای ایکسیس ضرور کریں اور انجوائے کریں لائف کو یہ بھی بہت ضروری ہے اچھی نیند لیں اور سمائل کرتے رہیں بہا ڈاکٹر رہجہ اپنے نئے طریقے سے ہم کو اے بی سی ڈی سکھائی اور ڈاکٹر وادوہ آپ کیا کہنا چاہیں گے ہم کو کیا کرنا ہے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جیون میں سب کو opportunity ملتی ہے تم ایک choices تو آپ intelligent choices بنائیے اور اس میں physical activity سے related میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آج کل کے زمانے میں mobile phones بہت common ہیں اور بہت سارے free apps ہیں جو آپ آسانی سے اپنے phone پر download کر سکتے ہیں تو اس میں سے کوئی ایک اچھا free app جو آپ کی activity کو monitor کرنے میں مدد کرے اس کو download کریے اور اس کو استعمال کیجئے جب آپ اپنی progress خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے تو آپ کو وشواس ہو جائے گا کہ یہ آپ کے لئے doable ہے یہ آپ کے لئے سمبھ ہے آپ اس کو کرنے کے لئے اور پریاریت رہیں گے اور اس طرح وشیش کے لئے پریوار کے لئے اور سماج کے لئے تین ستھر پہ اگر ہم بات کریں سواست کی جیون شیلی کی اور ہیل ریزولیوشن کی تو مجھے لگتا ہے وشیش ہر ایک کو ہم میں سے اور ہمارے ہر شوطہ کو یہ سمجھنا اور جاننا اور عمل کرنا اچھا ہوگا کہ ہمارے ہیل ریزولیوشن ہمارے خود پر نیربر ہیں know yourself and know what you want to achieve تو اپنے آپ کو پہچان اور اپنے ہیل ریزولیوشن اپنے ٹارگیٹ بنائیں اپنے سواست اور اپنے سچویشن کے مطابق جیسے ہم نے بہت باری کہا ہمارے پہلو مہت ہو جاتے ہیں تو ہر وقتی وشیش کا فرض ہے یوگدان اس محول کو بنانے پریوار اور سماج میں ہیل دی جیون شیلی ہیل لائف سائل ہم لوگ ساب اپنا سکیں تیسری بات اور سب سے مہت بی بہت سارے وقتیوں کے جیون میں اور سماج سے ہے جو بار بار گر کر بھی اٹھ جائے وہ ہی 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 ہوتا ہے تو کہنے کی بات یہ ہے کہ ضروری ہے ضروری ہے نردار کو بنائے رکھنا ڈسکریج نہیں ہو نیو یر ہیل ہیل ریزولیشن جیسے ہم اکسر بات ہے نردار بنے رہنا سب سے آواز شکر جی بہت دھنیواد اس تمام جانکاری کے لیے ہمارے یہاں سبھی وشیش اگیوں کا اور یوگ اچارے کا تو وستار سے جانکاری آپ کے پاس پہنچ گئی ہے کہ صحت مند رہنے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے اور اس پر کیسے عمل کرنا ہے اس کے ٹپس بھی ہم نے آپ کو بتائے ہیں تو امید یہ کرتے ہیں کہ ان ٹپس کے ساتھ آپ کا جو آنے والا ورش ہے جو ابھی شروعات ہوئی ہے اس کی اور اپنے ریزولیشنز لے لیے ہیں وہ سواست سے اگر یہ سنکلپ پورا کرنے میں کوئی مشکل اگر آتی ہے تو من میں مخمور سعیدی کا یہ شیر بھی ہم سب کو یاد کرنا چاہیے وہ کہتے ہیں کہ رخ کبھی اپنا ہواوں کو بدلنا بھی پڑا ہے صرف پھرا کوئی پرندہ جب ہواوں سے لڑا ہے بہت دنیوات بہت شب کام نائے اگلے کارکر میں پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے نمست دنیوات موسیقی